اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں عائشہ سلور تو آج ہم بنائیں گے میٹھے دھائی بڑے میٹھے دھائی بڑے بنانے کے لیے ہمیں کیا چاہیئے تو یہ جو فرمائش تھی یہ میٹھے اور نمکین دونوں کی فرمائش تھی دھائی بڑے کی تو میسیس علی لاہور سے ان کی فرمائش پر یہ میں بنا رہی ہوں تو یہ نا ساٹھ روپے کا یہ اتنا سارا ریڈی میٹ مل جاتے ہیں پھلکیاں یہ بزاری پھلکیوں کی میں میٹھے دھائی بڑے بناؤں گی اچھا نمکین کا تو میں نے پھلکیاں بنانے کا طریقہ بتا دیا تھا جیسے ڈال بھگونے کا ٹائم نہیں ہو پیسنے کا نہیں ہو تو بیسن کا کس طرح آسانی سے بنا سکتے ہیں تو میٹھے دھائی بڑے کے لیے بھی وہ پھلکیاں ویسی بنا سکتے ہیں تو یہ ریڈی میٹ ہیں ساٹھ روپے کا تھا دیکھیں کتے سارے ہیں ساٹھ روپے کے تو اس میں سے میں لے لوں گی تھوڑی سی پھلکیاں اور جو پانی ہے یہ جو گھر کا جو نلکے کا سادہ پانی ہوتا ہے مطلب جو نہ گرام ہوتا ہے نہ ٹھنڈا نورملی جو پانی ہوتا ہے نا جو نورملی پانی ہوتا ہے اس پانی میں میری ڈال کے بھگو دوں گی یہ دیکھیں پہلے میں نے ایک ہاتھ میں دیکھیں پھر یہ دو ڈال دی اب یہ تین ڈال دوں گی تھوڑے سے بناوں گی کیونکہ میٹھے اتنے کسی کو پسند نہیں ہوتے تو یہ تھوڑے سے بناوں گی یہی بہت زیادہ ہو جائیں گے یہ ابھی بھگو کے ہم لوگ رکھ دیں گے تقریباً دس پندرہ منٹ رکھ دیں گے اب دس پندرہ منٹ بعد ہٹاؤں گی یہ دیکھیں کتنی پھول گئی ہے اچھا نیم گرام پانی نہیں کرنا جو گھر کا نورملی پانی ہوتا ہے نا کیک کا وہ لیا تھا میں نے اب اسے میں توڑ کے دیکھوں گی کہ اندر کچھے تو نہیں یہ دیکھیں اندر پک گئے اندر مطلب حل کچھے نہیں ہیں یہ دیکھیں نیرام ہو کے بھی گئی ہیں اب ہم میں ہاتھ سے جیسے نکال رہی ہوں نا آپ بھی ایسی اگر آپ چھنے میں چھاننا چاہیں تو چھنے میں بھی چھان سکتے تو یہ میں ہاتھ سے نکال دوں گی اس طریقے سے کہ نا پانی نہیں آئے اور صرف پھلکیاں پھلکیاں جو ہیں نا یہ پلیٹ میں نکال دوں گی آپ لوگ بھی اسی طرح ہاتھ سے نکالنا چاہیں تو ہاتھ سے اور اگر آپ چھنے میں چھاننا چاہیں تو آپ اس پر بھی چھان سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں بائل آئیکن کو پریس کریں اور میری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیس شیئر کریں یہ دیکھیں اس طریقے سے سارے ہم پھلکیاں نکال دیں گے اور یہ بزاری ریڈیو میٹ پھلکیاں ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے نکال دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے نرم ہو گئی ہیں اب ہم اس کے بعد دہی لے لیں گے دہی کو پھیٹ دیں گے اس میں چینی ڈال کے ٹھیک ہے دہی لے لیں گے یہ تقریباً ایک پاؤ دہی ہے یہ ایک پاؤ دہی لیں گے اب اس میں چینی ڈالیں گے اور اسے صحیح طرح بلین کر دیں گے یا پھیٹ لیں گے اچھے سے تاکہ چینی اس میں حل ہو جائے اور املی کی چٹنی اس میں یوز کرتے ہیں اگر کسی کو پسند ہے تو یوز کریں مجھے نہیں اچھی لگتی املی کی چٹنی کھٹی میٹھی والی یہ بیسے اچھی لگتی ہے لیکن دہی بڑوں میں نہیں اچھی لگتی اور میٹھا اتنا پسند بھی نہیں ہے تو میں املی کی چٹنی کی جو ریسپی ہے نا میٹھی املی کی چٹنی کی وہ ڈسکریپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گی وہ ویڈیو میں نے پہلے اپلوڈ کر چکی ہوں آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو میں ڈسکریپشن میں اس کا لنک دے دوں گی تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس کا بنانے کا طریقہ ٹھیک ہے تو یہ میں نے اچھے سے بلینڈ کر دیا ہے پینٹ دیا ہے دہی کو چینی مکس کر دیا ہے اچھے چینی تھوڑی سی زیادہ لیے گا یہ دیکھیں اب اس میں ہم پھلکیاں رکھ دیں گے بول لے لیں گے بول میں پھلکیاں رکھ دیں گے تھوڑی سی اور اس میں دہی دال دوں گی تاکہ دہی اچھے سے بھیگ دہی میں پھلکیاں اچھے سے بھیگ جائیں اور دہی کا ٹیسٹ ہے پھلکیوں کے اندر تک چلے جائے یہ دیکھیں چینی مکس کر دیا ہے بہت آسان طریقہ ہے میٹھے دہی بڑے گا دونوں ہی ایزی طریقہ ہے بہت زیادہ ایزی آسان طریقہ یہ دیکھیں مکس کر دیا اور جو کھٹی مٹھی املی کی چٹنی کی ریسپی ہے نا وہ میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گے آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ املی کی چٹنی تھوڑی سی ہم ڈال دیں گے جیسے کسی کو پسند ہوتی ہے تو اس وجہ سے اور کسی جس کو پسند نہیں ہے وہ نہیں ڈالے جس کو پسند ہے اس کا ٹیسٹ وہ ڈال ایٹ کر سکتا ہے اب تھوڑا سا اس کے ڈالنے کے بعد چاڑھ مسالہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں یمی سے مٹھی دہی بڑے تیار ہیں تو آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسی لگی لازمی بتائیے گا کومنٹس میں اور مٹھے دہی بڑے کس کو پسند ہیں یہ بھی بتائیے گا اور یہ ریسپی کیسی لگی یہ بھی بتائیے گا اور اگر اچھی لگی تو کومنٹس ایکشن میں لازمی بتائیے گا اور شیئر کریے گا ویڈیو اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیل سبسکرائب کر دیں اور کوئی مسٹیک ہوا کریں تو وہ بھی بتا دیا کریں اور ایک بات جو میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں دعاوں میں لازمی یاد رکھنا ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ